بہت شکریہ آپ کا آج توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان صاحب کی جو پری ریس بیل ہے جو آلیڈی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریسٹور کی تھی اس کی تاریخ لگی ہوئی تھی یہ اریجنلی کل کیس لگا ہوا تھا اور اس کو کورٹ نے نیکسٹ وینیز دے یعنی تیرہ تاریخ کے لیے جن کیا تھا اور کل نیب کی طرف سے بار بار یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ یہ کیس ہے وہ آپ جلدی اس کو فکس کریں لیکن عدالت کی جانب سے ان کی استعداق کو نامنظور کیا گیا اور اس کیس کو تیرہ تاریخ موچولی کنسنٹ کے ساتھ یعنی ہم نے بھی اس کو کنسنٹ دی اور انہوں نے بھی مانا کہ کی کہ تیرہ تاریخ کو اس کے اوپر فائنل آرگومنٹس ہوں گے لیکن ہمیں بہت سرپرائز ہوا کہ رات کو عدلیہ کا اس عدالت کا جو نمائندہ ہے اس کی طرف سے ہمیں کال موصول ہوئی کہ عدالتی اوقات کے بعد ایک درخواست دائر کی گئی ہے نیب کی جانب سے جس میں جائے صاحب کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ اس پہ سماد کل صبح گہرہ بجے یہاں پہ ہوگی اور آج اسی درخواست کی اوپر سماد تھی ہمیں کل شاید یہ بتایا گیا تھا کہ آپ تیار ہو کے آئیں اور فائنل آرگومنٹس دیں لیکن آج آ کر یہاں معلوم ہوا کہ یہ صرف ارلی ہیرنگ کی درخواست ہے جس کی اوپر آج ہم نے اکورٹ کو بتایا کہ ہمارے جو کونسل ہیں لطیف کوسس صاحب اس کیس کے لیڈ کونسل وہ ہیں وہ آج اویلیبل نہیں ہے اور مزید زمانت کی نہیں ہے جی زمانت کی اور اب ہماری استعداہ پر پھر سے جو ہے وہ اس کو تیرہ تاریخ کی بجائے اس کو دوبارہ نیب کی استعداہ کے مطابق اس کو گیارہ تاریخ کے لیے فکس کیا گیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیس میں ایسی ارجنسی رات و رات کیا آگئی ہم یہ سوال عدالت سے بھی پوچھا ہے اور یہ سوال پوری قوم بھی پوچھ رہی ہے کہ کیا جلدی آ پڑی ہے کہ آدھی رات کو پھر سے عدالت لگائی گئی اور آدھی رات کو پھر سے جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے گئے اور یہ کون سے قانون اور کون سے دابطہ فوجداری میں لکھا ہوا ہے کہ آپ آدھی رات کو فون کر کے جو ڈیفینس کونسل ہیں ان کو آپ مطلع کریں گے تو یہ صورتحال ہے اب اس کی سماج جو ہے وہ منڈے کو ہوگی انشاءاللہ ہم اپنے آریکوئیمنٹ جو ہم اڈوانس کر گئے آجو جو انتخابات نزدیک آتے جا رہے ہیں اہم ترین جو پارٹی کے کارکون رہنمائے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں واسق قیوم عباسی نے بھی لا تلقی کا اعلان کر دیا مزید بھی آوازیں آ رہی ہیں ملک تمور مسعود اکبر اور دیگر نے بھی اعلان کیا ہے یہ کیا ماجرہ ہے پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جی باب اروان صاحب نے اندر یہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی اور خان صاحب کو ایک بڑا بتایا کہ ایک سیٹ پیٹرن ہے ایک سیٹ پیٹرن کے تحت کس طرح سے لوگ آتے ہیں یہ دولہ صاحب سے بات شروع ہوئی کہ آتے ہیں سرینہ لوگ ٹھہرتے ہیں اور بعد میں بیان ہوتے ہیں یہ مینج کر کے کام کیا جا رہا ہے مگر اس سے فرق نہیں پڑنا بنیادی طور پر دیکھیں جن حلقوں میں یہ ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں اگر واسقی بات کر لیں یوت لیڈر ٹھیک ہے نا تحریک انصاف کیا عمران خان کے لگائے ہوئے پودے ہیں اور اس طرح کے ہزاروں پودے اس وقت راول بندی میں موجود ہیں خان صاحب نے جس کے پیچھے تھبکی مارنی ہے وہ ہی کل کا لیڈر ہوگا اور بلہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ گرج برس کے چلے گا شکریہ 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 شکریہ